چائنہ نے پورے پاکستان کو بچے ہو بڑے ہو بڑے ہو سب کو ٹکا 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 پر لگا دیا ہے صرف پاکستان کا فلیگ یہاں پہ لگا لینے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے گھروں کی چھتوں پہ پاکستان کا فلیگ لہرا دینے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن تو کر بھی کیا سکتا ہے یا ٹکا 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 سیٹیزن پاکستان میں آیا لیکن پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسے ایسی خوبصورتی دکھائی کہ اس کا موبائل بھی چھین لیا اس کا کیمرہ بھی چھین لیا اس کے پیسے بھی چھین لیا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان فیب کے اندر چیمپین ٹروفی ہوسٹ کروانے کے خواب دیکھ رہا اور یہ واق چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں تو کئی پر بھیک مانگتے ہیں ہاں ہاں میں تو خود دیکھا ہے میں نے خود دیکھا وہاں زیادہ تر پاکستانیوں کی ہاتھ کٹے ہیں وہاں پہو کہتے ہیں سانو ٹائم دے تو سیہاں پھڑو باہر جاؤ وہ اپنی ٹکٹک لگے رہتے ہیں ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریکشن لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس ایک جنرل ٹورسٹ کو لوٹ لیا گیا جس سے موبائل بھی چھینہ پیسے بھی چھینے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان فیب کے اندر چیمپین ٹروفی ہوسٹ کروانے کے خواب دیکھ رہا ہے اور یہ واقعہ جس میں جرمن ٹورسٹ کے ساتھ جس طرح سے پاکستان کے اندر لاہور کے اندر مس بیہیو ہوا اگر ہم بات کریں انڈیا کی بات کریں وہاں پر ٹورزم کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ٹورسٹ ہب بنتا جا رہا ہے گلف کنٹری کی بات کریں وہاں پر ٹورزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لیکن اگر پاکستان کی بات اگر بھولے سے یہاں پر کوئی آ جاتا ہے کوئی سیاہ یہاں پر آ جاتا ہے کوئی ٹورسٹ آ جاتا ہے یہ سائیکلس تھا جو کہ پاکستان کو اتنا برا بیہیو اس کے ساتھ کیا گیا دنیا اس کے اوپر بات کریا پاکستان کے جو حرکتیں ہیں وہ پوری دنیا میں کچھ تفشیش ناک بتائی جاتے ہیں کہیں پہ چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں اور اگر گلتی سے ہمارے ملک میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ دے اس کو بھی لوٹ لیتے ہیں انڈیا سے چھ سیکھ لو دشمنی کے علاوہ بس ہم نے ہمیشہ یہ کہنا ہے دشمن ہے بس دشمن ملک ہے ہوتالیا پاکستان بھی دشمنی میں لکھ دی ہم ان کو دشمن سمجھ رہے ہمیں دشمنی سمجھ رہے ہمیں اپنا کمپیٹیٹر نہیں سمجھ رہے پاکستان اس قابل نہیں کہ ہم اسے دشمنی کرسے ہوتی کے بات لیکن یہ ہمارے مو پر تمہچا ہے کہ ہم انہیں دشمن دشمن کہتے ہیں ہم دشمن کہتے ہیں اور وہ ہمیں دشمنی کے قابل بھی ہوتی نہیں سمجھ رہے دوستی تو بہت دور کے بعد آپ کا سٹیٹرس اتنا لو ہے کہ ہم آپ ساتھ کس طرح کمپیٹ کر سکے ان ٹرمز اوپ ملیٹری آپریشنز یا سٹرائک اس وجہ سے تو پھر وہ اس نے پاکستان کے بجائے اس نے اور آل ایسا پل اسی بنائے کہ ہم نے اپنی ملک میں ٹورزم کو کس طرح پرموٹ کرنا ہے ٹکنالوجی کو کس طرح پرموٹ کرنا ہے ایک پلٹ میں چیزیں اس ملک میں پلٹ کر سٹیبلیٹی چلو ہم اور چیزوں میں انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں میں چیزیں انڈیا میں ایک سیاسی استحقام ہے پاکستان میں وہ نہیں ہے وہ اپنا سیروکفری کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے آیا لیکن پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسے ایسی خوبصورتی دکھائی کہ اس کا موبائل بھی چھین لیا اس کا کیمرہ بھی چھین لیا اس کے پیسے بھی چھین لیا اب بتائیں وہ جا کے اپنے کنٹری میں یا پوری دنیا میں جب یہ ویڈیو جا رہی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہے کیا خوبصورتی پاکستان کی نظر آ رہی ہے یہ غلط بات ہے نا جن لوگوں نے بھی یہ کردار ادا کیا ہے یہ بڑا غلط کیا ہونے اچھا اس کی وجہ کیا ہو سکتی اپ Ёپ کھلو دیکھ ایک سارٹ پھر ہونے چھین پاکستانی ہیں ڈیو مسلمان ہیں ہمارے میں ایمان ہیں جذبہ ہیں KATA آہ اور یہ ایماندار ہی تو نہیں دکھای ہمارے میں کres ایمان ہے ہمارے میں کسی شب ایمانی نہیں آرہہا ہاں میں تو خود دیکھا میں نے خود دیکھا تره پاکستانیوں کے ہاتھ کٹھتے ہیں اور بھنگالیوں کے ہاتھ کٹھے ہیں یہ مزے کے بات جگہ ہمیں شرم فیل آتی تھی کہ جب یہ کسی کو یعنی کہ تاکیسانیوں کے ہاتھ پٹ رہے ہیں جدہ کے اندر میں نے آنکھوں دکھا حال ہے چوری کرتے پکڑے جائے دکان پہ موبائل چوری کیا اور پکڑا گیا اور پکڑا ہے بھی اسی ٹیمنی کے اب دو تین دن بعد پکڑا گیا سپورٹ ہے جہاں پہ ہاتھ کٹتے ہیں وہاں پہ اس کو لایا گیا کازی نے اس کو سزا دی اس کا یعنی کہ ہاتھ نہیں کٹنا اور کوک سزا زیادہ دی یہ لیبل ہوتے ہیں ہارگاڑنے کے یا اتنا ہاتھ کٹی ہے چو ہی کتنی ہے کیا سیٹیویشن ہے اس نے کہا اس کیلئے یہ یہاں تک آتھ کٹیں ٹھیک ہے اس کی ٹیم کٹ کے کلاب بنایا ہے اس میں پہتے ہیں